اسلام علیکم تو کیسے ہو یار سب یار آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور آنے والی اینیمیٹڈ فلم اے باومی نیبل کے بارے میں ڈائریکٹڈ بائی جل کٹن تو یار دیکھتے ہیں اس مووی میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے دیکھنا چاہیے ویسے یار مووی اتنی کوئی خاص ہے نہیں وہی جیسے ہم بہت سی پہلے موویز میں دیکھ چکے ہیں مووی کے پلوٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جنہیں ایک کریچر مل جاتا ہے بس پھر وہ بچے اس کریچر کو اسی کریچر کے گھر لے جانے کا پلان بنا لیتے ہیں بڑ اس کی ڈیٹیل میں ٹویسٹ ہے جو ہم آگے چل کر دیکھیں گے ایکچولی یہ کہانی ہے ایک گریب خاندان کی لڑکی یہ کی جو اپنی ماں اور دادی کے ساتھ شنگھائی میں رہتی ہے اب اس بچی کو اپنی ماں اور دادی کا اکثر ڈانٹتے رہنا بلکل بھی پسند نہیں لیکن پھر بھی وہ ان سے کچھ نہیں کہتی بڑوں کی ریسپیکٹ کرتی ہے تو یار دیکھا جائے تو اس مووی میں بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے بہت کچھ موجود ہے جبکہ یہ مووی اس دفعہ کے بہت ساری اینیمیٹڈ موویز کے برابری کی نہیں ہے لیکن پھر بھی بچوں کو تھیٹر میں لے جا کر تو دکھانا ہی پڑے گا پٹ آلڑی اس کی سٹوری بہت ہی پریڈکٹیبل ہے اب اس بچی کے فادر کا ایک خواب ہوتا ہے ایوریسٹ پر جانے کا وہ اس پر جانے کے لیے الگ الگ سے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے پیسے جمع کرتی ہے جیسے کہ پرندوں کو پالنے کا کام کسی گھر میں کام کرنا اور بہت سے ایسے کام وہ ان کاموں میں بلکل بھی نہیں گھبراتی بس اس کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے فادر کے اس ٹارگٹ کو اچیف کر سکوں تو پھر ایک دن اسے ایک کریچر ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ییٹی اب ییٹی کو اس کے گھر والوں سے ملوانی کے لیے یی شنگھائی سے ایوریس تک کا ایڈوینچر بھارا سفر شروع ہو جاتا ہے اب اس سفر میں یی کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پینگ جو کے ابھی بہت چھوٹا اور محصوم سا ہے اب ایک اور فرینڈ بھی ہوتا ہے جن جس کی بہت ساری گل فرینڈز ہوتی ہیں اور لڑکیوں میں بہت فیمس ہوتا ہے تو یار اس ایڈوینچر بھارے سفر میں یہ دونوں بھی یی کے ساتھ ہوتے ہیں اب ٹویسٹ یہ ہے کہ اس سفر میں ڈاکٹر زارہ اور برنش سے بچانا ہوتا ہے اصل میں یار ایک بات بتاؤ یہ مووی کوئی خاص الگ سٹوری نہیں ہے اب بومی نیبل کی سٹوری ہمیں تین سے چار موویز ایسی ہی دیکھ چکے ہیں جس کا یہ چربہ لگ رہی ہے مطلب مکسچر لیکن ہی اور یہٹی کے کیریکٹر ان کے درمیان کا پیار اور دوستی اور جو باقی کے کیریکٹر جن اور پینگ اس وجہ سے اس مووی میں کافی جان ڈال دیتی ہے ان کے کیریکٹرز میں تو یار اب اس مووی ایپ بومنیبل میں اگر کوئی خامی کی بات کی جائے تو کچھ خاص نہیں مگر جو ریلیشن ہی اور اس کی فیملی مطلب ماں اور دادی کا ریلیشن ہے اسے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دکھانا چاہیے تھا مطلب کہ فلم کی شروعات میں ہی وہ اپنے ہی گھر میں اکیلی کیوں دکھائی جاتی تھی کیوں اکیلا پن محسوس کرتی تھی دادی اور ماں سے اتنا دور کیوں ہو گئی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں اور جانا چاہیے تھا فیر ایٹ لاسٹ ہی کو اپنی فیملی ویلیوز کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے مگر اس سے بھی ذرا ایکسپلور کرنا چاہیے تھا اور ہی کو اپنی کلتی کا احساس کس طرح ہوتا ہے یہ بھی مطلب کہ یار ایک ایموشن ہوتا ہے ایک مورل ہوتا ہے ایسی موویز بچے دیکھتے ہیں جو کتنے سمجھدار نہیں ہوتے انہیں سمجھانے کیلئے بہت اچھے سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یار یہ مووی ایکچولی آپ کے ساتھ اند تک کنیکٹڈ رہتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرٹیننگ رہتی ہے جبکہ دوسری موویز کے کمپیریزن میں ہے نہیں ایٹ سٹل انٹرٹینز اس ایموشن بہت دکھایا گیا ہے جو کہ ضرور دیکھتے ہوئے آپ کو بھی محسوس ہوگا یار یہ جب مووی کا ٹریلر آیا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مووی صرف بچوں کے لئے ہی ہوگی لیکن فلم کے ویجولز بھی بہت اچھے ہیں اچھی ڈائریکشن کے ساتھ بنایا گیا ہے جس سے مووی ہمارا دل جیتی ہے مووی کے وائس کیریکٹرز نے سب نے بہت عالی کام کیا ہے مطلب کہ سب کی وائس ایک دم پرفیکٹلی اپنے اپنے کیریکٹرز کے ساتھ میچ کرتی ہے فلم میں بڑوں کو یہ کا کیریکٹر ضرور پسند آئے گا اور بچوں کو جہاں تک میرا خیال ہے یٹی کا تو مووی تو اچھی ہی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہماری فلم کی ڈائریکٹر جل کٹن کتنی زیادہ کریٹیو اور ٹیلنٹیڈ ہیں انیمیٹیڈ موویز کے بارے میں جن کی اس سے پہلے کی مووی اپن سیزن اور اس کا سیزن ٹو بھی آپ دیکھی چکے ہوں گے تو یار جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مووی پورے طریقے سے پرفیکٹ ہے نہیں مطلب تھوڑی بہت چیزیں خیر ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ مووی بہت ہی پسند آتی ہے اب یار اس میں اور بھی بہت سے کیریکٹرز ہیں جن کی بیک سٹوری نہیں بتائی گئی تو یار آپ اس مووی کو جب تک دیکھیں گے نہیں تو آپ کو ایک ایک کر کے سب چیزوں کا آہستہ آہستہ اندازہ ہوتا جائے گا تو یار یہ تھا آج کا ہمارا زلین اپیسوڈ ویڈ ایپ آمینیبل کے ساتھ تو آپ سب لوگ ضرور دیکھیں اور مووی آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور تھینکس الورٹ دوستو آپ کے سپورٹ کا ہمارے چینل کو آنے والے وقت میں ہم اور بھی بہت کچھ ریویو اور کچھ نیو لے کر آنے والے ہیں بس تھوڑا سا ویٹ کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک بھی کریں جوائن کریں ہمیں فیس بک پر ہماری نیو اپ ڈیٹس کے لیے ہم نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں اور ہاں آپ ہمیں اپنی قیمتی سجیشن اور ہمیں کس مووی پر ریویو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو کچھ بھی آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے ٹیک کیر گوڈ بائی